بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کیا ساتویں جماعت کی پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لہور پنجاب کی جو نیو بک ہے ہم نے وہ سٹارٹ کیا اور لاس لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے چھ سبق ان کو کمپلیٹ سال کیا تھا ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب ہم اس کا سبق نمبر سیون سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے چاچا چھکنے تصویر ٹانگی تو جیسا کہ ہمیں سبق کے نام سی پتہ جال رہا ہے کہ چاچا چھکنے تصویر ٹانگی اس میں تصویر ٹانگنے کا کام ہوگا اور یہ ایک مزاہیہ کہانی ہے سب سے پہلے ہم اس کے جون سے الفاظ ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں پہلا الفاظ ہے سومپ جس کا معنی ہے دینا سپرد کرنا اس سے اگلا الفاظ ہے شیروانی جس کے معنی ہے لمبا کوٹ اگلا الفاظ ہے سیری جس کے معنی ہے اوپر یا نیچے اترنے کا آلہ اس سے اگلا الفاظ ہے ہتورہ جس کے معنی ہے کیل وغیرہ کو ٹھوکنے کا اوزار اور آخری الفاظ ہے نادم جس کے معنی ہے شرمندہ یہ تھے اس کے الفاظ اب آگے ہے اس طبق اخلاسہ ہم اس طبق اخلاسہ ریڈ کر لیتے ہیں چاچا چھکن بہت کم اپنے ذمہ کوئی کام لیتے تھے مگر اس کام کو کرتے وقت گار والوں کو بہت پریشان کرتے یہاں تک یہ بتایا گیا ہے کہ چاچا چھکن جونسیاں وہ بہت کم اپنے ذمہ کے کام لیتے تھے اور جب کام کرتے تھے تو پورے گار والوں کو وہ مسئبت میں ڈال دیتے تھے پریشان کر دیتے تھے اب آگے ہے ہر کسی کو اپنے ساتھ مشغول کر لیتے تھے یعنی کہ ہر کسی کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے چند روز پہلے گار میں ایک تصویر پر شیشہ لگ کر آیا تھا جس کی ذمہ داری چاچا چھکن نے لے لی اور ساڑھے گھر کو کام پر لگا دیا پپو کو میکھے لینے بیجا یعنی کہ کی لینے بیجا شمے کو سیڑی لانے کے لیے بیجا مٹھو کو سیدھ ملوم کرنے والا آلہ لینے بیجا میکھے آ گئی چچا جان سیڑی پر چڑ گئے بچوں کو سیڑی پکڑنے کا حکم دیا چھٹن نے چچا کو تصویر پکڑائی خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور اس کا شیشہ چکنا چوڑ ہو گیا یعنی کہ قسمت خراب کی وجہ سے جونسی تصویر تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی زمین پر گر گئی اور اس کا شیشہ جونس سے وہ سارا ٹوٹ گیا چچا چھکن بہت شرمندہ ہوئے ایک شیشہ ان کی انگلی میں چوب گیا اور خون بہنے لگا خون تو کم نکلا مگر چچا چھکن نے بہت شور مچایا خون رکنے کے لئے سب کو رمال ڈونڈنے پر لگا دیا چچا کرسی پر بیٹھ کر سب کو باتیں سناتے رہے چچا جان بولتے بولتے کرسی سے اٹھے تو دیکھا وہ خود اس شیروانی پر بیٹھے ہوئے تھے جس کی جیب میں رمال تھا پٹی باندھنے کے بعد نیا شیشہ مگوایا گیا چچا سیڈی پر چڑ گئے اس دفعہ کیل ان کے ہاتھ سے گر گیا سب کیل ڈونڈنے لگے تو چچا جان نے کہا دوسری کیل ہی دے دو کیل تھونکی تو پلستر کے اندر گس گئی تصویر لگانے کی نئی جگہ تلاش کی گئی اس دفعہ چچا چھکن کے ہاتھ سے تھوڑا گر گیا اور بچے کے پاؤں پر جا گیا بچے کا رونا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا چچی جان نے چچا کو کھڑی کھڑی سنائی یعنی کہ چچی نے چچا جان کو باتیں سنائی اب آگے ہے اب رات ہونے والی تھی سب بچے نیند اور بوک سے بحال ہو رہے تھے مگر تصویر ہے کہ ٹانگی ہی نہیں جا رہی تھی دیوار پر جگہ جگہ کیلو سے نشان پڑ گئے آخر کار تصویر لگ ہی گئی وہ بھی اتنی ٹیری کی ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی چچا جان تصویر لگا کر سیر سے اترے تو سیدھا گڑو کے پاؤں پر اترے گڑو چیخ مار کا رو پرہ چچا جان تھوڑا سا پریشان ہوئے مگر بولے اتنی سی بات تھی لگ بھی گئی تصویر لوگ اس کام کے لئے مستری بلوائے کرتے ہیں یہ تھا اس سبب کا خلاسہ اب آگے ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے اس سبب کی ریڈنگ نہیں کی لیکن اس سبب کی ریڈنگ میں جو مشکل الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ ہم اس کے معنی یہاں دیکھ لیتے ہیں پہلا الفاظ ہے تگنی کا ناچنے چانا اس کا معنی ہے پریشان کرنا اگلا الفاظ ہے مہم جس کے معنی ہے موڑ کا بڑا کام اگلا الفاظ ہے شیروانی جس کے معنی ہے لمبا کوٹ اگلا الفاظ ہے توفیق بلائی یا کسی اچھے کام کا ہنسلا اگلا الفاظ ہے خسیانہ جس کے معنی ہے شرمندہ مابنا پیمائش کرنا کھڑی کھڑی سنانا بڑا بلا کہنا اگلا الفاظ ہے ٹیری جس کے معنی ہے جو سیدھی نہ ہو مستری جس کے معنی ہے مزدور اگلا الفاظ ہے سوم جس کے معنی ہے دینا سپرد کرنا الفاظ ہے خدا خدا کر کے جس کے معنی ہے بڑی مشکل سے اگلی الفاظ ہے بات کا بتنگر بنانا جس کے معنی ہے ذرا سی بات کو برہا کر بیان کرنا اگلی الفاظ ہے بربر کرنا یعنی کہ باتیں بنانا اگلی الفاظ ہے چکنا چور ہونا ٹکڑے ٹکڑے ہونا میخیں جس کے معنی ہے کیلیں جو دیوار پر لگائی جاتی ہیں اگلی الفاظ ہے معنی جس کا معنی ہے جائزہ اگلی الفاظ ہے القباد جس کے معنی ہے وہ نام جو کسی خاص مدہ کے سبب پڑ جائیں یعنی کہ کسی کی وجہ سے کسی کا نام پڑ گیا ہے لکہ مل گیا ہے وہ القباد ہے اگلی الفاظ ہے ذرب لگائی جس کا معنی ہے ٹھونکنا اب اگلی الفاظ ہے نشانہ کتا ہونا جس کے معنی ہے نشانہ چوک جانا اگلی الفاظ ہے بے حال جس کے معنی ہے بڑے حال نین سے جھومنا سخت نیند آنا اگلی الفاظ ہے کرچی جس کا معنی ہے شیشے کا ٹکڑا اور آخری الفاظ ہے مار کا سر کرنا جانے کے کارنامہ سر انجام دینا یہ تھے اس کے الفاظ میں نہیں اب آگے ہے اس کی مشک اس کی مشک کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں سوال ہے چاچا چھکر نے تصویر ٹانگنے کی مہم کیسے شروع کی اس کا جواب ہے چاچا جان نے تصویر ٹانگنے کی مہم یوں شروع کی کہ اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا اگلا سوال ہے گر والے رمال کس لیے ڈونڈ رہے تھے تو اس کا جواب ہے گر والے رمال اس لیے ڈونڈ رہے تھے کیونکہ چاچا چھکر کی انگلی سے خون نکل رہا تھا اور خون روکنے کے لیے رمال کی ضرورت تھی یہ دونوں سوال کے جواب اگر ہم نے خلاص اچھی طریقے سے کیا ہوگا تو ہمیں سارے سوال جو ان سے ہم وہ آسانی سے کر سکیں گے اگلا سوال ہے شیروانی کہاں سے ملی تو اس کا جواب ہے چاچا چھکن کرسی پر پڑی شیروانی پر بیٹھے تھے جب وہ کرسی سے اٹھے تو شیروانی مل گئی اگلا سوال ہے چچی جان نے چچا کو کھڑی کھڑی کیوں سنائی تو اس کا جواب ہے چچا جان کی وجہ سے تھوڑا بچے کے پاؤں پر گر گیا تھا بچہ چیک چیک کا رو رہا تھا جس کی وجہ سے چچی جان نے چچا کو کھڑی کھڑی سنائی یہ تھا اس کا جواب اب اگلا سوال ہے کمرے کی دیواروں کی کیا حالت تھی تو اس کا جواب ہے کمرے کی دواروں کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے چاچا چھکن تصویر لگانے کا مار کا سار کرنے کے بعد سیدھے کس کے پاس آئے تو اس کا جواب ہے چاچا چھکن تصویر لگانے کا مار کا سار کرنے کے بعد سیری سے اترے تو سیدھا گڑڈو کے پاؤں پر یہ بھی ہم نے خلاصے میں کیا تھا اور یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے سوال نمبر دو سبق مطن کے مطابق دروش جواب پر ٹک کا نشان لگئے علیف والا ہے چاچا چھکن تگنی کا ناتھ نچاتے گھر بڑھ کو گھلی بڑھ کو محلے بڑھ کو شہر بڑھ کو تو اس کا جواب ہے گھر بڑھ کو بے والا ہے تصویر لگانے کا کام شروع ہوا پگڑی اتار کر شیروانی اتار کر کمیس اتار کر اینک اتار کر تو اس کا جواب ہے شیروانی اتار کر جیم والا ہے تصویر لگانے کے لیے ضرورت پڑی میز کی، کرسی کی، سیری کی، زار کی تو اس کا جواب ہے سیری کی دال والا ہے چاچا چھکن نے میخے مگوائیں ایک انچ کی، تین انچ کی، چاڑ انچ کی یا دو انچ کی تو اس کا جواب ہے دو انچ کی آخری والا ہے تصویر کا ٹوٹا ششہ چچا چھکن کو چپ گیا انگوٹھے میں، انگلی میں، بازو میں، پاؤں میں تو اس کا جواب ہے انگلی میں یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے سوال نمبر تین درد جزیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں کہ ان الفاظ کے جملے ایسے بنانے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی جونسیاں وہ کلیر واضح ہو جائیں پہلا الفاظ ہے مهم جس کا جملہ ہے چچا چھکن کے لئے تصویر لگانا بھی ایک مهم سے کم نہ تھا اگلا الفاظ ہے تقسیم کرنا جس کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق گریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے اگلا الفاظ ہے زاویہ جس کا جملہ ہے مسائل کو ہر زاویہ سے دیکھنا چاہیے یعنی کہ مسائل کو ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے اگلی الفاظ ہے شرمندہ جس کا جملہ ہے عارف اپنی گلدی پر شرمندہ ہو گیا ہے اگلی الفاظ ہے چوبنا جس کا جملہ ہے شیشے کے ٹکڑے کا ہاتھ میں چوبنا ممکن ہے اور آخری الفاظ ہے معاینہ جس کا جملہ ہے ڈاکٹر نے مریز کا معاینہ کیا یعنی کہ ڈاکٹر نے مریز کو چیک کیا یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے اندرجہ زیال الفاظ پر درست عراب لگا کر تلفز واضح کریں کہ ان الفاظ پر عراب لگانے ہیں اور پھر ان کے تلفز بھی لکھنے ہیں تو پہلا الفاظ آئے گا سومپنا اور نیچے اس کے تلفز بھی لکھ دیا گئے ہوں میں ہیں اگلا الفاظ ہے چکنا چور اس کے تلفز بھی لکھ دیا گئے ہوں میں ہیں اگلا الفاظ ہے کسیانہ اور یہ اس کا تلفز نادیم اور یہ اس کا تلفز اور آخری الفاظ ہے مارکا اور یہ اس کا تلفز یہ تھا اس کا جواب اب اگلا سوال ہے سید امتیاز علی تاج نے اپنے مضمون چچا چکن نئے تصویر ٹھانگی میں چچا چکن کا مرکزی کردار پیش کیا ہے آپ کو یہ کردار کیسا لگا اپنے الفاظ میں بیان کریں تو اس کا جواب ہے مجھے چچا چکن کا کردار بہت مزاہیہ لگا ان کی حرکات کے بارے میں پڑھ کر بہت ہنسی آئی وہ کام کم کرتے تھے اور شور زیادہ مچاتے تھے ذرا سا کام کرنے میں بہت سے لوگوں کو مصروف کر دیتے تھے کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا چچا چکن کی شخصیت در حقیقت بے ہنگم تھی یعنی کہ بے ترتیب تھی یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے درد جزیل الفاظ کی اسی طرز پر جمع اور پھر جمع الجمع بنائیں تو جمع الجمع ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ کیا ہوتا ہے ایسے الفاظ جن کی جمع کی مزید جمع بنائی جا سکے جمع الجمع الفاظ کہلاتے ہیں جیسے دعا سے عدویہ اور عدویہ سے عدویات عدویہ دعا کی جمع ہے اور عدویات جون سے ہے وہ عدویہ کی جمع ہے تو عدویات جون سے ہے جمع کی جمع ہے اب ہم اس کی الفاظ جمع اور اس کی جمع الجمع کرتے ہیں پہلا الفاظ ہے جہر جس کے جمع ہے جواہر اور جمع الجمع جواہرات شہر شہرو شہرو اگلا الفاظ ہے رسم رسوم رسومات اگلا ہے عارضہ عوارز اور عوارزات وجہ وجو وجوہات اگلا الفاظ ہے اکبر اکابر اکابرین حادثہ حادثات حوادث اگلا ہے عجیب اجائب اجائبات لقب القاب اور جمع الجمع القابات فیض فیوز فیوزات یہ ہے اس کا جواب الفاظ جمع اور جمع الجمع اب اگلا سوال ہے حافظان صحت کے موضوع پر ایک فیچر سنیں یا پڑھیں اس سے ملومات اخذ کر کے خلاصہ تحریر کریں اور متعلقہ سوالات کے جواب دیں یعنی کہ کوئی فیچر سنیں یا پڑھیں پھر اس لحاظ سے اس کا خلاصہ لکھیں اور پھر اس خلاصے میں سے اس سے متعلقہ سوالات کے جواب دیں ہم پہلے ایک فیچر پڑھ لیتے ہیں اور اس کا خلاصہ جون سے وہ لکھ لیتے ہیں صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بے شک صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم دنیا کی دوسری نعمتوں سے تب ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب ہم صحت مند ہوں صحت مند رہنے کے لیے متوازن گزہ کا استعمال ضروری ہے بہت زیادہ کھانا اور سارا دن آرام کرنا بھی صحت کے لیے نقصاندہ ہے اسی طرح سارا دن کام کرنا اور کھانا کم کھانا صحت کے لیے نقصاندہ ہے گزہ کی زیادتی اور کمی دل و دماغ کی نشنمہ کو متاثر کرتی ہے صبح کی سیر اور وردی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے آٹھ گھنٹے پر سکون نیند بھی ذہن اور جسم کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے حافظانے صحت کے لیے ایک اہم بات صفائی سترائی ہے روزانہ گسل کرنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا دانتوں کو برش کرنا ناکھن تراش کر رکھنا بھی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ہم نے ایک فیچر سنا ہے اور یہ ہم نے ایک لاسہ لکھ لیا ہے اب ہم اس میں سے افاظ کے جواب ڈونڈیں گے پہلا سوالات میں سے سوال ہے صحت کیوں ضروری ہے تو ہم نے پہلی لائن میں پڑا تھا صحت کیوں ضروری ہے اس کا جواب آئے گا صحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحت کے بغیر دنیا کی کسی نعمت کا لطف نہیں اٹھایا جا سکتا اگلا سوال ہے صبح کی سیر اور ورزش کیوں ضروری ہے تو اس کا جواب ہے صبح کی سیر اور ورزش اس لیے ضروری ہے کیونکہ صبح کی سیر اور ورزش سے انسان کا جسم چستو تمانہ ہوتا ہے اور صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے یہ ہے اس کا جواب اب اگلا سوال ہے صفائی سترائی کا صحیح سے کیا تعلق ہے تو اس کا جواب ہے صاف سترہ رہنے سے ہم بیمار نہیں ہوتے اس لیے روزانہ گسل کرنا چاہیے بقائدگی سے دان صاف کرنے چاہیے ناکھون تراشتر رکھنے چاہیے آخری سوال ہے کتنے گھنٹے کی نین صحت پر اچھے اثرہ ڈالتی ہے اس کا جواب ہے آٹھ گھنٹے کی نین صحت پر اچھے اثرہ ڈالتی ہے یہاں پر چاچا چھکر نے تصویر ٹانگی ہم نے کمپلیٹ لیسن کر دیا ہے اور یہاں پہ ہماری ایکسرسیز بھی ختم ہوگی ہے اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو میں تاب تک دے اجازت اللہ حافظ